موسیقی اسلام علیکم سٹوڈنٹس مائی نیم ہے زمیر احمد خان اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سارے جو ہے وہ خیریت سے ہوں گے ٹھیک ہے اور پیپرز کی تیاری جو ہے وہ اچھے سے کر رہے ہوں گے یا اپنی سٹیڈیز کو کنٹینیو سٹی فوکس کر رہے ہوں گے آج کی اس لیکچر سیریز میں جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا چپٹر نمبر 6 سے اس سے آگے کنٹینیو کریں گے ہم لوگوں نے چپٹر نمبر 6 سیکنڈیر کی بک کے اندر سے فنکشن کا ٹاپک کو کور کیا تھا اور ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ we have two types of functions the first one is user defined function the other one is library function اسی سٹیر کو آگے ہم انشاءاللہ جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے تو چپٹر جو ہم لوگ کر رہے تھے that was چپٹر نمبر 6 اور the topic is functions ٹھیک ہے user defined functions کو ہم نے کافی عد تک دیکھ لیا تھا پھر ہم نے کہا تھا کہ we have two types of functions ایک آپ کے پاس user defined function ہے اور دوسرا آپ کے پاس ہے library function library بھی کہتے ہیں اس کو اور built in function بھی کہتے ہیں library function اور built in function کو ہم لوگوں نے دیکھ لیا تھا آگے جو ہمارے پاس criteria یہاں پر ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ we have different types of user defined function جس میں سے ہم لوگوں نے جو topic cover کیا تھا that is simple function آج جو ہماری topic of discussion ہے that is function pass by value ٹھیک ہے آج ہم اس پہ focus کریں گے اور اس کے کچھ programs کو جو ہم آگے لے کے چریں گے پھر ایک اور یہاں پر آجاتا ہے functions pass by value and having return return type return type اور value something like that ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس دو اور types کے user defined function ہوتے ہیں اس کو بھی ہم انشاءاللہ last پہ discuss ضرور کریں گے that is function pass by pointer اور ایک اور ہے ہمارے پاس function pass by reference ٹھیک ہے تو اپنا جو یہ والا topic ہے ہم لوگوں نے cover کر لیا تھا ٹھیک ہے اس میں یہ والا topic بھی ہم لوگوں نے cover کر لیا تھا انشاءاللہ آج کے lecture میں ہم اس چیز کو بہت ڈیٹیل میں cover کرنے کی کوشش کریں گے واپس سوڑا سا revient phase پہ جاتا ہوں کہ ہم لوگوں نے کس طرح ایک simple function بنایا تھا آپ simple function کو ہم function pass by value کے ساتھ کس طرح convert کر سکتے ہیں چلیں لیٹس start the lecture ایک سمپل سے program سے start کرتے ہیں like so this is a very basic program جس کے اندر ہم نے کوئی function نہیں use کیا اس کے اندر ہم لوگوں نے 3 variable لیں a, b and sum a کی value ہم نے 3 declare کروائی ہے b کی value ہم نے 4 declare کروائی ہے اور sum کی value ہم لوگوں نے کیا کیا دیا a plus b اور ہم لوگوں نے یہاں پر جو ہمارے پاس output آئے گی وہ کچھ اس type کی آئے گی کہ ہمارے پاس لکھا ہو آئے گا the sum of ایک جگہ a کی value کیونکہ double quotes میں نہیں یہ variable ہے 3 and 4 is 7 جو ہمارے پاس کیونکہ this is variable a this is variable b and this is variable sum ٹھیک ہے تو variables کو ہم double quotes میں نہیں لکھتے ہوتے تو یہاں پر ہم لوگوں نے ہمارے پاس output کچھ اس طرح کیا آ جائی ٹھیک ہے اچھا اب یہی ویلا جو program ہے اس کو اگر ہم convert کر دیں ٹھیک ہے اس کو ہم convert کر دیں گے کس میں بیٹے function کے اندر ٹھیک ہے تو function کے اندر اگر ہم اس کو convert کریں تو یہ ہمارے پاس اس type کا بنے گا کہ اب function کے اندر ہم لوگوں نے سیکھا تھا کہ function کے اندر تین چیزیں ہوتی ٹھیک ہے function کے جو components ہوتے ہیں بیٹے وہ تین types کے component ہے ٹھیک ہے اگر ہم اس کے components کی بات کریں تو اس کے components میں سب سے پہلے آ جاتا ہے function declaration second function call اور last میں function definition اچھا اب دیکھیں اگر ہم ان دونوں چیزوں کو combine کر دیں تو ہمارے پاس جو next چیز آتی ہے مطلب اگر ہم اس چیز کو اور اس چیز کو ان دونوں کو کریں combine تو یہ آپ کے پاس بنتا ہے function initialization ٹھیک ہے ہم اس پہ بھی انشاءاللہ بات کریں گے لیکن پہلے ہم لوگ جو جو آپ کے پاس simple program اس کو convert کر دیتے اب یہ simple program بیٹے convert کرنے کا طریقہ کیا کہ ہم لوگ نے return type لکھ example wide اب یہ دیکھیں ہمارا function جو ہے وہ کچھ return نہیں کہ رہا کیونکہ this is example of simple function ٹھیک ہے تو ہم لوگ کیا لکھیں صرف wide add this is your function name اس کا criteria وہ ہی جو آپ نے variable لئے رکھا تھا کہ کوئی بھی reserve word نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے spaces نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے وہ جو سارے rules ہم لوگ نے variable کو define کرنے کے لئے discuss کیے تھے ٹھیک ہے وہ سارے کے سارے یہاں پر declaration ہمیں help out کریں یہاں پر لگتا ہے semicolon اس کو function header بھی کہتے ہیں اس کو function prototype بھی کہتے ہیں اور اسی کو function declaration بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ساری wording ہے اب یہاں پر دیکھیں کہ ہمارے پاس this is your function this is function definition sorry declaration اب دیکھیں اس کے بعد ہمارے پاس جو normal program ہم start کرتے ہیں wide main main کی body main کی body کے اندر آگے ہم کیا کریں گے calling this is the function call part this is called calling usually call main function کے اندر ہی ہوتی ہے usually ٹھیک ہے so this is the function call اس کے بعد ہم function کو ختم کریں اب واپس آتے this is called function definition اور definition جب بھی ہوگی وہاں پر semi colon نہیں آئے گا یعنی کہ calling کے time پہ بھی آپ کے پاس semi colon آتا ہے اور declaration کے time پہ یا prototype کے دوران بھی function header وہ semi colon آتا ہے لیکن جہاں پر definition آرہی ہوتی ہے وہاں پر آپ کے پاس parenthesis use ہوتی ہے اب یہ function کرے گا گا function کے اندر convert کر دیا اگر وہ کہتا ہے function pass by value ہے تو پھر اس کے اندر کیا change آئے گی پھر آپ کو changes دیکھ لیں تو یہ تو ہمارا revian والا part جو ہمارے پچھلے session میں ہوا تھا اب یہی کام ہم function pass by value کرتے اور چیک کرتے کہ function pass by value کیا چیز ہوتی ہے اور کس طرح سے output آتی ہے لیکن ہم دیکھتے کہ کس طرح سے function declaration ہوتی ہے اس کی تو ہم نے جب function declare کروایا تو ہم اس کو بتائیں گے دو چیزیں بتاتے ہیں اچھا یہاں پر دو طرح سے لکھ سکتے ہیں for example میں لکھ دوں int coma int تو یہ ٹھیک ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پر آپ سمی کولن آج اس کو ہم usually ایک اور طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں آپ اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں int a int b so this is totally ok آپ اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں اور اس طرح سکتے usually دونوں طریقوں سے فالو کیا جاتا ہے لیکن آپ دونوں میں سے کوئی ایک طریقہ فالو کر لیں اس کا کہنے کا مقصد کیا ہے کہ جب یہ function call ہوگا جنہی main میں جب یہ function call ہوگا تو یہ ہمارے پاس کرے گا کیا یہ ہمارے پاس function call میں دو values جو ہے وہ دو values کون سی صورت میں ہو سکتی ہیں وہ values integer میں ہو سکتی ہیں وہ دونوں values جو ہے وہ variable کی صورت میں ہو سکتی ہیں لیکن یہ must ہے کہ variable جو ہے وہ integer کا ہونا چاہیے ٹھیک ہے اب ہم اس کی B A is equal to 3 B is equal to 4 ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہ دو variables اب اس طرح سے بھی لیکھ سکتے ہیں A B ٹھیک ہے اس طرح سے بھی لیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو آپ ایک اور طریقے سے بھی لیکھ سکتے ہیں 3 4 اور اس کو آپ ایک اور طریقے سے بھی لیکھ سکتے ہیں add 1 4 so that is totally same thing یعنی کہ یہ ایک function ہے اس میں آپ دو چیزیں آپ لوگوں نے پاس کر رہی ہیں ٹھیک ہے دو values آپ لوگوں نے پاس کر رہی ہیں کس time پہ at the time of calling جب آپ اس function کو call کر رہے ہیں تب آپ اس function کے اندر دو چیزیں پاس کریں اور دو چیزیں ہمیں یہ function prototype بتاتی ہے کہ must integer ہونی چاہیے آپ پاس کیا چاہیے آپ پاس کیا چاہیے ویری پاس کریں اس کی ویلیو انٹیجر ہونی چاہیے چاہیے وہ user سے لے لیں چاہیے آپ پرگرام ہو گیا یہاں سے let's say get ch یعنی کہ ہم اس کو ختم کراتے ہیں اب ایک بات دھیان میں رکھیں یہ یہ ہاں پر جب بھی ہم لوگوں نے اس کی prototype define کرائی تو ہمیں یہاں پر ضرورت نہیں ہے کہ ہم یہاں پر variable لکھیں لیکن جب ہم یہاں پر define کروائیں گے تو جو چیز ہے وہ اس کے first variable کے اندر اور next چیز ہے وہ اس کے second variable کے اوپر آپ سے زیادہ بھی variable کو ایک بھی لے سکتے ہیں دو لے سکتے ہیں تین لے سکتے ہیں different data types آپ لے سکتے ہیں it depends انشاءاللہ ہم اگلے lectures میں بہر detail میں اس چیز کو cover کر لیں گے کہ کس طرح سے کام کرتی ہیں for example loop کے اندر آئے ہیں loop کے اندر آ کے ہم لوگوں نے کیا لکھا ہے int sum is equal to c plus d اچھا اب یہاں پر اگر آپ لوگ کریں a plus b تو undefine ہو جائیں undeclare ہو جائیں یعنی کہ declaration کا error آجائے وہ اندر use ہو رہے دوسرے function کے اندر ہمیں نہیں بتا کہ a اور b کیا ہے ٹھیک ہے وہ ہمیں پتا ہے کہ ہمیں اس variable کے اندر صرف c اور اس کے اندر د پتا ہے ٹھیک ہے اس لئے ہم c اور d کو use کریں indirect اگر آپ بات کریں تو a اور b کو ہی use کریں لیکن variables کے نام ہم لوگ نے change کر دیا یہاں پر as it is c out sum چھوٹا لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے برنہ پوری line آپ پوری لکھ لیں وہ same ہوگا the sum is sum جو variable out so this is the technique ٹھیک ہے جو آپ کے پاس function pass by value کے لئے use کی ہوتی ہے اور نہ ہم کسی بھی جو data type ہے اس کو pass کروارے ہوتے ہیں so یہ حصہ ہے یا یہ topic ہے that is function pass by value یہ اگلی کچھ examples میں انشاءاللہ ہم لوگ اس کو آگے continue کریں گے اور دیکھیں گے یہ function pass by value کس کس طریقے سے کی جا سکتی ہے ابھی تو میں نے صرف یہ ایک program لیا اس کے دو تین اور program انشاءاللہ سے کریں گے اور دیکھیں گے کہ باقی programs جب ہم perform کروائیں گے تو اس sense میں کیا چیز فار example ایک factorial کا program ہو سکتا ہے کہ user سے ہم factorial کا function بنا دیں تو جو ساری coding فار لیے کرتے ہیں وہ separate portion کے اندر کر دیں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ main کا حصہ ہے وہ چھوٹا ہو جائے اور اس کو آپ بعد میں کسی اپنی library کے اندر بھی رکھ سکتے ہیں user defined library وہ آپ اس کی بنا سکتے اور اس کو آپ یہاں پر use کر سکتے ٹھیک ہے موسیقی